السلام علیکم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کی ویڈیو دراصل ہم نے بنائی ہے علی ساتھ پارہ پہ آج ہم جس روڈ پہ جا رہے ہیں اس روڈ کا نام ہے برترو برترو یعنی کہ اس کے معنی بنتے ہیں کہ نا ختم ہونے والا روڈ تو اس روڈ پہ میں نے سفر کیا گیا لیکن سپیشل آج ہم اسی وجہ سے اس روڈ پہ جا رہے ہیں کہ جس کے ساتھ علی ساتھ پارہ نے اپنا آخری وقت گزارا ہم ان سے جا کے ملاقات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ علی ساتھ پارہ وہ آخری لمحات میں کیسے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کا کیا رویہ تھا کیا جذبات تھے کیا وہ باتیں کرتے تھے اور کیا وہ شغل مزاق کرتے تھے تو آئیے اس روڈ پہ چل کے ہم وہاں جا کے اسکولی اور اسکولی سے آگے جتنا ہو سکے گا وہاں جائیں گے اور وہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ علی ساتھ پارہ کا کیسا وقت یہاں پہ گزر آخری لمحات کیونکہ سفر ہمارا لمبا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے بودلے بھی ساتھ رہی ہے لیکن سکرتوں میں پوٹرول نہیں میر رہا آگے شیگر جا کے دیکھیں گے کیوں ہم جب بھائی؟ بھائی جانا آگے شیگر جا کے چیک کر دیکھیں گے کیونکہ سپیر پوٹرول ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ سفر لمبا ہوتا ہے تو آگے پامپ کوئی نہیں ہے جس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں کیٹو والے روڈ پہ یہاں پہ کوئی پامپ مجود نہیں ہے آگے چل کے وہاں کی سوشن دیکھتے ہیں کردو شہر سے دے آپ نکلتے ہیں تو یہاں آستانہ ہے تو یہاں آستانے پہ جتنا حسب توفیق ہوتے ہیں وہ ڈال کے جانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کی سیفٹی کے لئے زیادہ ضروری ہے شیگر میں انٹر ہو گئے ہیں یہ سرف رنگا ہی سیڈ پہ آپ نے دیکھا ہوا ہے پہلے بھی آپ کو دکھایا ہے میں نے یہ سرف رنگا سے ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں اور ہم آسکولی جانے کے لئے پوری تیاری میں ہیں اسٹم جی شیگر کے سینٹر شہر میں پہنچ چکے ہیں اس کے بعد آگے سارا گاؤں شروع ہو جے گا پھر شہر والا کام ختم ہو جے گا اور یہ سامنے ہوتل ہے جہاں ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں آئے جی اتکے در ناشتے کا اسٹم چہر رہا ہے ناشتہ دیکھ دیکھتے ہیں اسٹر کے اندر یہاں سے ناشتے کے مقام ہو رہا ہے یہ مرگی کا پلم کیار ہو رہا ہے یہ خجائے ہیں اور یہ دیکھے ہیں ناشتے کے مقام ہو رہا ہے کیا ناچتہ کی مقام ہو رہا ہے کیا آگے ہمارا کپپپوٹ بھنٹ ہم ہے تو ابھی توریزم پولی خوالو کا دیش بھی ہو رہا ہے اسٹم ہم نے امریک ہے اسٹر اسٹر کی تیاری اسٹم ہم شیگر کے آنے کے بعد کھڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں یہ کیٹو روڈ ہے تو یہاں ہر بندے کو جانے نہیں دیتے ان کی انٹری ہوتی ہے تاکہ آگے فوجی جو ہے نا وہ ان کو پراس نہیں کرنے دیتے دسو سے تو آپ لوگوں نے بھی یاد رکھنا جب بھی شیگر آنا ہے آگے جانے کے لیے تو پہلے آپ کے انٹری ہونا ضروری ہے لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ کوئی رہشی ہونا بہت ضروری ہے پھر وہ آگے جانے اب یہ شرکتی کار جمع کر آ رہے تاکہ آگے کوئی پرابلوم ہمیں نہ ہو جی شرکتی کار جمع کر آ دی ہے ہم نے تھانے سے ہمیں پرمیشن مل چکی ہے مجھے تو کوئی پرابلوم نہیں تھی لیکن میرے دوست کو ہو نہیں تھی تو ابھی ہم اب اسکولی کے لیے نکر رہے ہیں یہاں سے تقریباً چھ گھنٹے کا سفر ہے اسکولی کا پورے نو بجی اب شیگر سے چلے ہیں شہر سے اور ابھی تقریباً اسکولی ہمارا 63 یعنی کہ 38 کلومیٹر ہمارا اسکولی یہاں سے دور ہے لیکن روڈ بہت تاف ہے ہاں جی بہت بڑے پیمانے پر سلاف آیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی محنت کش جو گانت لے کے آ رہے ہیں سردیوں کے لیے اس کو جلائیں گے یہ لوگ اور دو تین محنت جو ہے وہ اپنے سردیں گودھا رہے ہیں آئیتے ہیں جی اردو آتے ہیں آئیتے ہیں یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں یہ ہوتا نالے سے نالے سے لے کے آ رہے ہیں اس کو سردیوں میں آپ اسکمال کریں گے آپ دو سردیوں میں اجیس ٹائم ہم غلاب پور کے بلکو قریب آگیا ہے میرے شاہر سے آدھے کلومیٹر پا غلاب پور کے علاقہ آجے گا تو یہ ایک ہمارے عزیف ملی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں ہمارے پیچھے یہ پیٹ کیا ہے یہ پیٹ کیا ہے یہ دکھائیے گا یہ پیٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں یہ پیٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں ک Anything πολύ کیا بیٹی کو 18 سال ان کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹی بھی گئی ہے جو 16 سال اجی 간ے بیٹا 18 سال اور پیٹی کو پہاڑی سمٹ کرنے یا اپنے پیسے پہ پہاڑات ل iterہ گلاب پور ہم پہنچ چکے ہیں đang vista سے خرید ہے coisas دس کا صبح پونے نو بچے کے نکلے ہوئے ہیں ہم شگر سینٹر سے اور ابھی کافی سور ہے اس کے بعد آئے گا دسو دسو کے بعد پھر ہمارا سیٹ سفر شروع ہوگا یہ سکرتوں سے آپ غلاب پور میں آتے ہیں اس جگہ کی اہمیت میں آپ کو تا دو غلاب پور سے جو اگلا گاؤں ہیں وہ یہ ہے اس میں ایک گرم چشمہ ہے جس کے اندر کوئی بیماری یا کوئی موٹا پانے ہو تو ادھر آکے وہ گرم پانی میں بیٹھتا ہے تو اس کی چربی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا اس کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہی وہ ختم ہوتی ہے یہ جی اس سے ہم دسو پہنچ چکے ہم لوگ اور موسم بڑا ضبضس ہو چکے ہیں بارہ بجے ہم دسو پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ابھی کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے پھر انشاءاللہ اگلے سفر کے لئے ہم نکھیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ مرگی کو کٹا جا رہا ہے اور اس کی کڑائی بنے گی کھانے کے بعد چائے پی رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا اگلے سفر ہے اور آگے جو ہے انشاءاللہ ہم رکیں گے تھونگل بھی رکیں گے پہلے تھونگل ہے پھر تھونگل ہے پھر اسکولی ہے رکالم اسکولی جائیں گے آج انشاءاللہ ہم رکیں گے یہ دیکھیں جی یہاں سے ایک قیمتی پتھن نکالے جاتے ہیں یہ سارا دیکھتے ہیں یہ پورا آگے جا رہا ہے یہ پورا آگے جا رہا ہے جی دستو سے ہم چلے تھے اس ٹم ہم اپوالی گون میں پہنچ چکے ہیں یہ تقریباً سوا دو ہو چکے اس ٹم تک دوپیر کے اور یہ ایک ہوتل تھا اپوالی گون کا لیکن یہ بند ہو چکا ہے اور ابھی یہ روڈ ہمارا یہاں سے سٹارڈ ہے ابھی تقریباً ابھی مزید ہے دو گھنٹے دھونگل پہنچنے میں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ سفر بہت خراب ہے روڈ بہت زیادہ خراب ہے فور پہ فور پہ آنا چاہیے لیکن اگر بائک اچھی ہے تو آپ بائک پہ بھی اجتے پس لیں بیک سیٹ پہ خورمانی کا درخ لگایا ہے اور اس ٹم ہم اپوالی گون میں موجود ہے اور یہ ہم یہاں سے خورمانی فریش خورمانی ہم کھانے لگے ابھی توڑے ہم نے اس کو کھا کے اس کا دیکھا دیکھتے اور یہ بہت مٹھا ہے یہ ساتھی ہمارے کھا رہے ہیں اور یہ تقریبا شہد کی طرح ہے یہ دیکھیں جی برف کا نظام شروع ہو چکے ہیں شروع تو کافی پہلے ہو گیا تھا لیکن اب زیادہ جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں اور یہ برف کا نظام چلتا جا رہا ہے اس نے ہم نے کیمپ لگا دی ہے کیونکہ بہت تھک چکے ہیں یہاں چاہی پیئیں گے اور اس کے بعد جو سفر آنے والا ہے وہ ہے موشن وہ تھوڑا سا ٹف ایری ہے خطنا کے ایری ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم تقریباً کوئی ایک گھنٹے کے بعد کراس کریں گے پھر ٹھونگل میں جا کے ریسٹ کریں گے یہ کیٹو والا روڈ ہے جو ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ابھی بارش بھی ہو رہی ہے ٹھنڈ ہو رہی ہے یہ بڑا خطناک موڑ ہے میری ڈیک سیٹ پہ یہ سب سے زیادہ اونچائی ہے جس پہ ہم ڈرن کر کے آ رہے ہیں اور یہ سب سے خطناک موڑ ہے اسے تین موڑ ہے پہلے اوپر کی ہے دوسرا آگے دیسرا نیچے خطناک موڑ ہے اور ایک مزے کی بہاد ہے بارش بھی شروع ہو گیا تو بڑا زہباندہ سے ایک سما بنا ہوا ہے میں آپ کو روڑ دکھاتا ہوں یہ جی کےٹو پہ آنے والے سب سے خطناک رستہ ہی آگیا ہے اس کو کہتے ہیں موڑ ہے کیونکہ یہاں سے اوپر سے سلیڈنگ ہوتی رہتی ہے جتنا بھی کام کریں سلیڈنگ رکھتی نہیں ہے تو ہم ابھی کوشش کریں گے کہ دیکھ کے چلے اللہ غائر کریں انشاءاللہ ہم خیریے سے اس کو گراس کریں گے یہ سب سے خطناک رہی ہے اس جگہ سے ہمارے ہیں یہ ہمارا روڈ ہے جو اور یہاں پہ آکے یہ دیکھیں یہاں پہ لیڈنگ آئی گی تھی ساری اور پیچھے بھی بہت زیادہ پتھر تھے اور اس سے آگے بھی دیکھیں بڑی مشکل سے اس کو پراس کیا ہے اس کی جگہ بنائی ہے خود اور ابھی آگے دیکھیں کیا ہوگا اللہ خیر کریں انشاءاللہ کیونکہ بارش زیادہ ہوئی ہے اور برف اکرے لیتے ہیں برف زیادہ ٹھلی ہے ایک اور خطناک سلاب بہت زیادہ خطناک بہت مشکل ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی سلیڈنگ ہوگی اوپر سے کیونکہ بارش کی سپیڈ بہت زیادہ تھی اور یہ اب ہم رسطہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں پیچھے ہریاں کی طرح جا رہے ہیں اب یہاں رسطہ ہمیں دانیک مشکل کر رہی ہے اور یہ یہ کیٹو لوٹ ہے اور یہ جو ایریا اس کو کہتے ہیں موشن یہ ہر دفعہ یہ سلیڈنگ ہوتی رہتی ہیں یہاں رکھتا نہیں ہے یہ کام کر رہے ہیں لیکن بہت مشکل سے ہم نے یہ کرات کی ہے اور یہاں کی طرح یہ اوپر سے پتھر گرتے رہے ہیں میرے پاس پتھائے یہ سارے پتھر اوپر سے آ رہے ہیں اور اگر آپ نے انجوائی کرنا ہے زندگی کا مزہ لینا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے پھر آپ نے بہت ہمت کی یہ ہاتھوں میں جان بلکہ یہ موشن کا ایڑیا ہے یہ موشن کا ایڑیا ہے کام ہو رہا ہے یہاں پر کافی چوڑا کر دیا یہ اللہ کا شکرہ کی ایڑیا ٹھیک ہو گیا ہے یہ جب آخری پول ہے اس کے بعد سرنگو آئے گا اس کے بعد پول ہی آئے گا یہ ہمارے سفر کا آخری پول ہے تو بہت ایسے کھل گیا ہے آپ نے دیکھو روڈ آپ کو جاتے پہنے سے کہا ہے سارا ہی کچھ روڈ ہے کوئی پکا روڈ نہیں سارا کچھ روڈ ہے یہ دیکھیں یہ استقبال کرنے آئے یہ ہمارے بیک ہیڈ پہ بھاگ رہے ہیں یہ ہم سرنگو پہنچ گیا ہے اوہ دونگل پہنچ گیا ہے یہ جوان مہرا شاکر صاحب ہمارے ساتھ یہ ہمارے دونگ در کیا ہے یہ ہمارا سپیشل ہے چلے جی دولو جی یہ اللی تابا جی استقبال کرنے آئے اللی تابا جی ہمارے ہمارے شاہ سارا یہ چلے 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 ایک چلے 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 ہے ملتا ہے یہ بلینا ہے دیکھنا کہاں باب ریڈی جیٹو پہ لے جا رہا ہم یہ فلاب آگیا ہے رونتا ہے میری لیف شیڑ پہ تھنگل ہے اور میری ریڈ سیڈ پر شرنگو ہے اور اس سے اگلا جو باہو ہے وہ ہے اسکولی اور یہی روڈ کے ٹی طرف جا رہا ہے کیا اللہ جی خیریت سے ہے ٹھیک ٹھیک ہے گھر بار ٹھیک ہے سلام علیکم ماریکم آپ خیریت سے ہیں یہ نمت بھائی ماریکم اسلام علیکم ماریکم ٹھیک 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 ہے یہ نمت آرہ جی ماریکم دور ہے نمت آخر میں موی آگے نا ہے ہم کن یا آگئے ہم بھ ощ�ی آگے انسان پر مریکم اس ویڈ شے علی اگا محمد بھائی ناپات شیر دور کے پاس ج biad کینر دور ہوا ہماریک ماریکم دیسی اس میں سبزی بھی ہے اس نے میں اسکولی میں مجود ہوں اس کے بعد جو ٹریک شروع ہوئی تھا وہ کیٹو کا شروع ہو جاتا ہے یہ ہمارے دوست ہیں حسن ان کا نام ہے ان میں ایک ہوتل بن ہے یہ اوپر دیکھیں کیا نام ہے ادرا بلترو 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 تو روڈو نہیں ہے دیدے ہم دو بلترو بلترو اسی نام دیکھئے ہیں اس میں چائے کا انتدار ہو رہا جی فریش فریش کرم کرم چائے تیار ہو رہی ہے اور ہوتل کی چھر پہ بیٹھا ہوں میں اور میں اسکولی میں موجود ہوں اور یہ خوبصورت نظارے دیکھیں اے جی اسکولی ویلکم تو ٹیورڈ آل کا خیار رکھے یہ وہ روڈ ہے جو کیٹو کے لئے جاہ رہا ہے یہ پہلی بھی دکھا چکوں میں آپ کو دو دار سولہ میں اسکولی کی آخری کاؤں شگر کا دکھا رہے ہیں جہاں کہ کیٹو کے لئے سلسلہ شروع ہو جاتے ہیں یہ جو آگے جو روڈ کیٹو کے لئے جا رہا ہے اس کے لئے جو آگے تیاری کی ہے یہ وہ سارا لکھا ہے اس پی پر یہ مہارے محمد بھائی ہے میرے قدن ہے یہ اور یہ یہاں کے نمبردار بھی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ کیٹو کے لئے یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ کیٹو کے لئے یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے یہاں ادھر سے جا کر جو اندر آپ کو نالا نظر آ رہے ہوں گے وہاں سے تین نالے بڑے ایک یہ پہاڑ کی پیسے سے جو جاتا ہے یہ بیافوگا لیچر یہ سلسلہ جاتا ہے آپ کی خیز پر جو کہ نگیر کے آخری گاؤں ہیں وہاں پہنچتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں ٹریک جاتے رہتے ہیں یہاں سے سنٹرل میں جو نالا آتے ہیں وہ ترما گلیشئر ہے وہ آپ اس یرکین یعنی چینہ کا گاؤں سے ملتا ہے یرکین اس کا نام ہے اور جو سیرہ جاتا ہے وہ آگے آپ کیٹو بھی آگے سیڈل جہاں پر انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے ہمارا جنیا کا سب سے انچا بارڈر بارڈر ہے اور اس طرح آپ جائیں تو آپ پہنچیں گے یہ سامنے والا اس کو کہتے ہیں سکوریلا اللہ جبتی زباد میں پاس کو کہتے ہیں یہاں پہ پاس کا راست کرتا ہوں اور غنڈو غرولا بھی یہاں سے جا کر کیٹو سے ہوتا ہوا غنڈو غرولا خبل بھی ہوتا ہے تو میں یہ ہی راستے ہیں جی کیٹو ہو گیا یا آپ کا ہسپر گلیشئر ہو گیا غنڈو غرولا ہو گیا اس میں آٹھ ہزار کی تین بڑے پیکس چار پیکس ہیں اور چھ ہزار کی ایک سو اٹھائیس پیکس اچھا ایک اور خوش قبری آپ کو سنا ہوں ہمیں تو ملے رہے ہیں ایک تو روڈ بن چکا ہے روڈ کہاں تک بن چکا ہے پہلے یہاں سے اپنا سامان اٹھا جانا پڑتا تھا ابھی یہاں سے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے 18 کلومیٹر جہاں پہلے وہاں تک روڈ جاتے ہیں جولا تک آپ روڈ بن چکے ہیں تو یہاں تقریباً 18 سے 20 کلومیٹر آپ کو گاڑی میں جانا پڑے گا کیونکہ آپ کا ٹریک پہلے کی نظرہ دو نہیں چار دن کی کم پڑے ہیں چار دن کی کم پڑے ہیں چار دن کا ٹریک بڑھا آپ کو کم ہو جائے گا وہاں تک گاڑی جائے گا اس کے بعد پھر آپ مزید تین سے چار دن آگے سفر کریں گے جب میں گیا تھا تو میں نے یہاں سے ٹریک شروع کیا تھا پیدل کا اب تو کافی سیسلٹی ہوگی آکے تک گاڑیاں جا رہی ہیں یہ خوشکبری آپ لوگ کے لئے سکون سے ہے کئی لوگ در جاتے ہیں پہلے تو چودان دن کا ٹریک تھا اب انشاءاللہ آپ کو چھے کسات دن میں آپ یہ مکمل کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جولا سے آگئی پاک ارمی جو ہے ابھی روڈ بنا رہا ہے پاک ایو کے لئے پھر آپ کو مزید 18 کلومیٹر کم پڑھیں گے جی میں آج آپ کو میرے کزن ہے یہ شیر ایلیڈ کا نام ہے یہ ہائی پورڈر بھی ہے اور سپیشل کوک بھی ہے یہ سپیشل جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ جاتے کیٹو کے لئے خاص یہ اس لئی ہے کہ جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ انٹر میں وہ برف کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو لاس ٹائم ان کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ ان کے ساتھ تھی وہاں پہ بیس کیم پہ آئے ہم ان سے پوچھتے کہ اس ٹائم ان کے کیا جدبات تھے ان کے کیا تھے کیا آپ نے دیکھا ان کو علی ساتپارہ کو تو ان کے کیا جدبات آپ نے دیکھے ہیں یہ علی ساتپارہ تو بہت اچھے بہت پیارے ہیں بہت پیارے ہیں اور ہم سب کے ساتھ بہت پیار کرنے والے بندے تھے تو ہمارے دوز تھے تو ہمارے دوز تھے روز ہمارے ان کے اور ہمارے کیم آلکھ تھے وہ ہمارے کیم سے تھوڑا اوپر تھے اور ہمارے کیم تھوڑا نیچے تھے تھوڑا نیچے تھے کیم جو جہاں ہم کے بیس کیم پہ کیم لگاتے ہیں ٹھیک تو علی بھئی ہمارے پاس جو ہمارا اپنا باکستان کا لوکل تھی ہے جو ہم لوکل کو کلتی چائے پہتے ہیں وہ پینے کے لئے روز آتے تھے اچھا نمکین چائے نمکین چائے تو پینے کے لئے آتے تھے جس دن اس نے اوپر جانا تھا رات دو بجے کے لئے اوپر جانا تھا پہر پانچ بجے قریب آگیا اس نے بولا شہر علی بھئی ہمیں ہمیں کھل اوپر جانا ہے انشاءاللہ ہمیں اس دفعہ ضرور سمیٹ کر کے آئیں گے ایسے تو ہمیں آئیں گے نہیں نپالیوں نے سمیٹ کیا تو ہم بھی ان سے کم نہیں ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کر کے آئیں گے یا جان دیکھ کے آئیں گے یا سمیٹ کر کے آئیں گے یہ بولا تھا اس نے ہم نے امر سافت یہ روز آتے تھے کپ شپ لگاتے تو جاتے تو روز آتے تو بہت اچھا ہم اس کے چطبات کافی تھی یا جان دیکھ کے اوپر جانے کی انہوں نے نپالیوں نے کہا دے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہاں نا وہ تو کہتے تھے یا ایک نپالی ادھر سا کے نپال سا کے کتنے کمزور کمزور لوگ ہیں وہ کر گیا دس بندوں نے سمیٹ کیا ہم ان پر کیا کام ہیں ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے سمیٹ ہو جائیں گے ہم لوگوں نے بولا انشاءاللہ آپ کو ضرور سمیٹ ہوگا تو کسی بات پر وہ اوپر گیا یہاں دیکھے جی علی ساتھ پارہ کا جو آخری چاہے ہیں جو ان کے یہاں کے سپیشل چاہے ہوتی ہے اس کو نمکین چاہے کہتے ہیں وہ انہوں نے شیر علی بھائی کے ہاتھ پی اس کے بعد بس اس کی زندگی لکھی اتنی تھی کہ اس کے جو وقت وہاں ختم تھا تو باقی اس کے جتبات کافی تھی کرنے کے سمٹ سمٹ کیا بھی ہے لیکن بس واپتی پر جو معاملات ہوئے وہ اللہ کو پیارے ہوگئے ہیں بارال ان کی ویسے بہت سے لوگ اب ایسے ہیں کہ جو ادھر آرہے ہیں کیونکہ ٹی وی پر بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا لوگوں کو شوق پیدا ہوا تو اس سال لوگ آئے ہیں یہاں پنجابی لوگ پاکستانی لوگ ہیں بہت ہے بہت ہے پاکستانی بھی ہمارے بہت سارے آتے ہیں اور ہر کنٹری سے بھی لوگ بہت آتے ہیں اس سال تو بہت میرے خواہد میں کرونا کی وجہ سے کام تھے پھر بھی ماشاءاللہ صحیح تھا یہ بارے ہمارے ہمارے اور ہمارا سب ایک مون ہے ہمارا اور بلکل میرا بھی گھر یہی پہ ہے اور ماشاءاللہ یہ اس ٹیم سب سے زیادہ ہائی کلاس لیول پہ جا رہے ہیں جو گروپ کو یہ ڈیل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی بھی بھائی آنے والا ہوگا تو ہم شیر علی بھائی کے ساتھ ان کو آگے بیجیں گے تاکہ کچھ پرشانی نہ ہو یہ گاؤں بھی یہی سے کیٹو شروع ہو جاتا ہے کیٹو کا سفر یہاں یہاں سے اس علاقے سے شروع ہو جاتا ہے اس علاقے کے نام سرنگو ہے اسکولی ہے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کیٹو کا سفر بیس کیمپ پہ جب آپ لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ علی ساتھ پر رہاتے تو کیا محل بنتا تھا وہاں پہ بیس کیمپ پہ اتنا زیادہ تو سسٹم نہیں تھا کمار علی بھائی بہت شغلیہ وہ ڈانس کرنا یہ مزنی مزاق اس میں بہت زیادہ تو نائٹ کو ہم لوگ کو کبھی ایک دو دن بات تین دن بات نائٹ شو کرتے تھے اور امریکن لڑکیاں بھی تھے ہمارے ساتھ ممبر تھے لڑکیاں جو تھے ہمارے اٹھونجا ممبر تھے تو ہم لوگ یہ ایک دو دن بات تین دن بات ایک ڈانس پارٹی تھے اسے محل بنا رہتا تھا لوگ تھوڑا سا انجوائے کا لیتے کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ عدی کیٹو تو اس کے تھنڈ کو ختم کرنے کے لئے تھوڑا شوگل میرا کیونکہ میں بھی گیا تھا تو اسی طرح ہوا تھا تھوڑا شوگل میلا لگتا رہتا ہے مستی مسلوڑی ہوتی تو بسکت ہو جاتا ہے سردی کا پتہ نہیں چاہتا کوئی ایسی یاد کار کوئی باد آپ کو یاد آ رہی ہو کوئی ایسا رستے میں یا وہاں بیڑھ کے کچھ چیز دیکھے ہو جو بھولی نہ ہو آج پا یا جو سمٹ کر کے لوگ اچھی آتے ان کے فیس کے تاثرات خوشی کے اظہار وہ تو خوشی تو ان کو میرے خانے میں بہت زیادہ ہوتے ہوں گے مار ان کی فیس کے حالات ہے کہ ہمیں خود تھوڑا سا خوف آجاتے تھے یہ لوگوں کی اتنا حال ہو گیا اوپر یہ کیوں جانا چاہتے ہیں اتنا برا حال اتنا سربی میں بات یہ لوگ خوش ہوتے تھے کہتے ہیں ہم نام کمانا ہے ہمارے پاس پیزے تو ہے جذبہ بھی ہوتا ہے جو اس کیٹو کے سفر میں جانا چاہتا ہے وہ رابطہ کرے انشاءاللہ ہم شہر علی بھائی کے ساتھ بیجیں گے ایک ایک لمحے کی رپورٹ ایک ایک چیز وہ شہر علی بھائی ان کو اچھے تفصیلن طریقے سے بتائیں گے جی سرم یہ سارے میرے قزن رشدار مجود ہیں میرے ساتھ ہیں یہ سارے ہائی پورڈر ہیں جو کیٹو کے لئے جاتے ہیں ماشاءاللہ اور ابھی ہم پلان بنا رہے ہیں ابھی ہم کافی کچھ بھی ہم نے سرچ کی ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ونٹر میں انشاءاللہ جائیں گے ہمارا آج کا سفر ختم ہو چکا ہے ہم نے اسکولی سرنگو اور تھونگل سارا ہم نے ٹوور کرتی ہے جہاں سے ہماری واپسی ہے ابھی موسم بھی بہت خراب ہے ہمارے پیچھے ساری برف پڑ چکی ہے اپنے عزیزوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہیں بہت ستمت کی ہماری انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ